وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہتر کرم بنایا میں بھی ایک مانگنے کو دیکھتے راستا فتایا تجھے ہم اندر ہے جو دائے ہاں تجھے ہم اندر ہے جو دائے ہاں تجھے ہم اندر ہے جو دائے ہاں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہتر کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہتر کرم بنایا ہم نے بھی ایک مانگنے کو تیرا اکستہ Luna بتایا ہم نے بھی ایک مانگنے کو تیرا اکستہ Luna بتایا مجھے ہم اندر ہے جو دائے ہاں ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ يسللون علن نبی یا ایواللذین آمنو صلو علی وسلمو تسلیما اللہ ومسلی علی سید محمد وعالی وعی تراتی بیادرے کل معلوم لک صلاة و سلاما علیقا یا سیدی یا رسول اللہ تو کب امام غزالی رحمت اللہ لے اپنی مشہور کتاب مقاش و قلوب میں باب نمبر بارہ کے اندر جس کا انوان شیطان اور اس کا عذاب اس کے اندر فرماتے ہیں کہ تکبر کی وجہ سے شیطان کی توبہ قبول نہ ہوئی اور اپنی غلطی کا اقرار کرنے شرمندہ ہونے اور اپنے نفس کو ملامت کرنے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمالی اگرچہ قول صحیح کے مطابق آدم علیہ السلام نے حقیقتا کوئی گناہ نہیں کیا تھا کیونکہ انبیاء علیہ السلام نووت سے سفراز انہیں سے قبل اور بعد ہر گناہوں ہر حال میں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں تو آج یہ ایک مسئلہ کی بات بھی اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں کہ کوئی بھی نبی دنیا سے جتنے بھی نبی دنیا سے آئے اور پردہ فرما گئے نبوت کے اعلان سے پہلے یا نبوت کے اعلان کے بعد وہ ہمیشہ سے معصوم تھے ان سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں ہے جیسے کہ فرشتے ان سے گناہ نہیں ہو سکتا انبیاء بھی ایسے ہیں تمام کے تمام انبیاء کہ ان سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں نہ ان گناہ قبل اعلان نبوت نہ بعد اعلان نبوت گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا یہ ایک مسئلہ کی بات ہے اور ساتھ میں پھر آگے فرماتے ہیں کہ لیکن سورت گناہ کیسی تھی لیکن چونکہ وہ دانہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم کھایا سورت علاقہ گناہ نہیں تھا سورت گناہ کیسی ہوگی تھی لہٰذا آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں ارز کیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَقْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنِ الْخَاسِرِينَ آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر شمسار ہو گئے علاقہ وہ بھول گئے تھے قرآن میں ایک کے الفاظ ہیں کہ آدم سے گناہ نہ ہوا بلکہ وہ بھول گئے جیسے بھول کے انسان جب کھانا کھالیتا ہے روزے میں پیٹ بڑھ کر بھی کھانا کھالے اور یاد آئے تو انہیں روزہ تھا تو روزہ جاؤ گا نہیں ٹوٹے گا اور وہ عدیث میں فرمایا کہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پھلا دیا اس کا روزہ نہیں ٹوٹا اگر جان بجھ کر ایک لکمہ بھی کھالیت کیا ہوا وہ روزہ ٹوٹ گیا لیکن اگر بھولے سے یاد نہ رہا کہ روزہ تھا پیٹ بڑھ کے کھانا کھالیا پھر یاد آیا روزہ نہیں ٹوٹا اس طرح آدم علیہ السلام اس دانے کو کھانتے وقت بھول گئے کہ اللہ نے یہ منع فرمایا یہ سوال درخت کی اس دانے کو نہ کھانا وہ بھول گئے بھول سے کھا گئے تو اس پر بھی کیونکہ نبی تھے ایک عام شخصیت یا عام اصلی تو نہ تھے نبی تھے تو اس لئے یہ بہت شرمندہ ہو گئے اور بہت ان کو افسوس ہوا یقینا جو لوگ جن سے روزہ میں ایسی غلطی ہوئی آتی ہے اگرچہ ان کا روزہ نہیں جاتا مگر ان کو افسوس بہت ہوتا ہے یاد میں نے کیوں ایسا کر لیا کیوں بھول گیا میں ایسا ہوتا نا تو وہ بھول گیا اس لئے انہوں نے اللہ کی دربار میں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِينَ اللہ کی بارگاہ میں رحم کے پل کی عادم السلام اپنی غلطی پر شرم سار ہوئے اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوئے اور توبہ میں جلدی کی فوراں توبہ کی طرف کے جیسا کہ فرمانِ علائی کے اللہ فرماتا لَا تَقْنَا تُو بِرَحْمَتِ اللَّهِ میری برے بندے میری رحمت سے تُو مایوس نہ ہو نا امید نہ ہو لیکن آدم السلام نے تو یہ کیا یعنی بھول کر ایک کام کیا جان بجھ کر نہیں کیا اور اس کے باوجود آجزی اختیار کی اللہ کے دربار میں جھگے اللہ کے دربار میں معافی مانگی شرم سار ہوئے اس کے مقابل میں شیطان نے کیا کیا شیطان نے اپنی غلطی کو نہ تسلیم کیا نہ پیشمان ہوا کہ میں نے اتنی بڑی غلطی قلی میں شرمندہ ہو جاؤں نہ غلطی تسلیم ہی نہیں کر رہا اور نہ وہ پیشمان ہوا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا نہ اپنے نفس کو ملامت کی کہ بھئیے تُو نے کیا کر بیٹھے ہو اور نہ توبہ میں جلدی کہ نہ اللہ کے بارے کے توبہ کی یعنی غلطی دھوگی آپ تُو ماف کرتے نہ اللہ کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے ماف کرتے معافی بھی نہیں مانگ رہا توبہ بھی نہیں کر رہا کیونکہ وہ ہر گناہ جس کا تعلق پھر فرماتے ہیں اور تکبر کی وجہ سے پھر فرد تکبر کی وجہ سے رحمتِ خدا بندی سے نامید ہو گیا کیونکہ اب اس کو تکبر ہی اتنا آ گیا ہی اتنا اندر تکبر بڑھ گیا کہ وہ مافی نہیں مانگ رہا نہ پیشمان ہو رہا ہے اور نہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے یہ غلطی کیے تکبر کی وجہ سے اللہ سے بھی مافی نہیں مانگ رہا ہے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے یہ تکبر کر رہا ہے لہٰذا اللہ کی رحمت سے وہ نامید ہو گیا کہ تکبر اس کو معافی نہیں مانگ رہا ہے چنانچہ آج بھی فرمات امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ بات لکھنے کے بعد ریمارکس دیتے ہیں اپنی رائے دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ آج بھی جس شخص کی کیفیت ابلیس کی طرح ہوگی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی یعنی جو آدمی گلتی کرے گا اس گلتی گناہ کرنے پر نہ پیشمان ہوگا نہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا نہ اپنے نفس کو ملامت کرے گا اور نہ توبہ کی طرف بڑھے گا جلدی کرے گا جلدی فرماتے ہوگا اللہ سے باگ جنگا نہ یہ چاروں کام جب وہ نہیں کرے گا فرماتے ہیں یہ کیفیت شیطان کی تھی آج بھی کسی انسان کے اندر کوئی بھی گلتی کرنے کے بعد یہ والے معاملات ہوں گے اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی اس کا معاملہ شیطان والا ہوگا توبہ قبول نہیں ہوگی یہ وہاں غزالی فرما رہے ہیں توبہ قبول نہیں ہوگی مگر جو انسان آدم علیہ السلام کی طرح کرے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گا کیا کرے گا شرم سار آجز توبہ کی طرف جلدی کرنے والا اور پیشمان ہونا اور اللہ کے بارے کے بار رونا دو سو برس روئے گی آدم علیہ السلام رونا آجزی کرنا سجدے کرنا اپنی گلتی پر گناہ پر پیشمان ہونا اور اللہ کی بارے کے بارے کے بار توبہ معافی کی عرض کرنا فرما ہے جس کی یہ کیفیت ہوگی اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا توبہ قبول فرما لے گا پھر آگے فرماتے ہیں کیونکہ پھر آگے امام غزالی ایک اور بات بیٹی زبرست فرما رہے ہیں کیونکہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق خواہشات انسانی سے ہے اس کی بخشش ممکن ہے یعنی کوئی ذرا کل لے چوری کل لے کوئی بھی خواہش نفس کی جو خواہش ہوتی ہے کوئی بھی ایسا کام اس سے ہو جائے جس کا بنیاد انسان کے نفس کی خواہشات ملتی ہے فرما ہے اس کی توبہ قبول ہو جائے گی توبہ اس کی ہوگی اور جس گناہ کا تعلق تکبر اور خدبینی سے ہو اس کی بخشش ممکن ہے یعنی جس انسان میں تکبر آگیا اور میں اور بڑائی اور یہ فرما ہے اس کی توبہ منامکن ہے نہیں ہوگی کیونکہ یہی بات شیطان کے اندر ہے اسی اس کی توبہ نہیں ہے اور کوئی آدمی کتنے بھی گناہ کل لے نفس کی خاطر نفس کے چکر میں فرما ہے اس کی بخشش ہو جائے گی لیکن جو تکبر خود بھی نہیں یعنی اپنے آپ کو میں میں اور میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں اپنے تکبر میں مبتلا ہو جائے اس کی بخشش نہیں ہوگی یہ بڑی توجہ طلب بات ہے سارے گناہ کی بخشش اور جو جس کا تعلق خواہشات ہے نفسانی پر ہے وہ سب کی بخشش ہو جائے گی کیسے بھی گناہ کر لیے لیکن تکبر کی بخشش کہ وہ اس لیے کے بخشش اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ تو توبہ کرے گا نہیں شیطان توبہ کرے گا تو اس کے پیروکار بھی کریں گے اب استاد دنے نہیں کیا تو شاگرد کہاں سے کریں گے مسئلہ یہاں آ جائے گا پھر آگے فرماتے ہیں شیطان کی غلطی یہی تھی اور آدم علیہ السلام کی خطہ خواہش نفس پر تھی یعنی آدم علیہ السلام کی جو خطہ تھی جو بھول تھی وہ خواہش نفس پر تھی کہ نفس نے کہا کہ کھا لو اس نے کہا کہ کھا لو یہ کہ لوں نفس کہتا ہے جن کے حال وہ کر لوں یہ کام کر لوں اور شیطان کی غلطی اسی تکبر میں تو بہت فرق تھا وہ نفس کی خواہش کے بنیاد تھی اور اس کی میں تھی تکبر تھا فرماتے ہیں یہی فرق سمجھ لاؤ پھر حقائط یہاں پر لاتا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا حقائط لے کر آ رہے ہیں فرماتے ہیں ایک مرتبہ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بڑی توجہ بات ہے بڑا زبرست بیان ہے بڑے توجہ کے ساتھ سننا فرماتے ہیں ایک مرتبہ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا یعنی شیطان تو آدم علیہ السلام کے سے بننے سے بھی پہلے کا تھا نا آسمانوں میں تھا جن تھا پھر آسمانوں میں چلا گیا اور پھر جو ہے پھر جس مطلب اس نے جب آدم علیہ السلام سے اس کی نہیں بنی اور تقبر کیا اس نے اللہ کے سامنے تو اللہ سے دعا مانگی دی یعنی زندگی دی قیامت تک اس نے مولت مل گئی اب موسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا جو جو وقت آتا ہے کہ آج بھی شیطان موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کے جب وقت آیا ظاہری آیات کا وقت موسیٰ علیہ затем موسیٰ Africa موسیٰ م製ی آنی